حامد میر کی مغربی ملک سفیر سے ملاقات ہوئی ہے اب کس ملک سفیر سے ہوئی ہے یہ تو کنفرم نہیں ہے لیکن برطانیہ کا نام یہاں پڑھ لیا جا رہا ہے کہ ان کے سفیر سے ملاقات ہوئی ہے اور فیض حمید سے متعلق حامد میر نے برطانیہ کو آواز اٹھانے کا کہہ دیا ہے اب یہ الزام صحافی حسن ایوب نے لگایا ہے حامد میر نے اس پر کیا جواب دیا ان کو وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے حسن ایوب نے دوستو یہاں پر کہا کہ ذرائع بتا رہی ہیں کہ میرے بڑے بھائی حامد میر صاحب جن سے میرا بہت ہی عزت اور احترام کا تعلق ہے آج انہوں نے ایک مغربی ملک سفیر کے ساتھ ملاقات میں جنرل فیض حمید پر ٹوچر کیے جانے کی بات کی ہے اور اس معاملے پر اپنی آواز بلند کرنے کا بھی کہا ہے یعنی کہ حامد میر نے ایک مغربی ملک سفیر کو بتایا کہ فیض حمید پر بہت زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے ملٹری حراست میں ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے مغربی ممالک اس حوالے سے اپنی آواز اٹھائیں آگے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر مجھے بہت تاجب ہوا ہے کیونکہ ٹارچر والی تو بات بلکل بھی درست نہیں اور دوسرا مجھے تو کم از کم حامد میر صاحب سے ایسی بات کرنے کی کوئی امید نہیں ہے تاہم اب سے میں ان کے تمام پروگرام اور ٹویٹر کو بقائدگی سے دیکھوں گا اب حیران کن بات یہ بھی ہے کہ حامد میر تو جنرل فیض حمید کے سخت خلاف ہوئے پڑے ہیں جب سے وہ گرفتار ہوئے ہیں تو وہ کیسے کسی ملک کے سفیر سے ملاقات کر کے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنرل فیض حمید کے لیے آواز اٹھائیں جبکہ وہ خود چاہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو وہ سخت سے سخت سزا ہو تاکہ آگے آنے والا کوئی بھی جرنیل ایسی مداخلت سیاست میں نہ کرے اب اس پر حامد میر نے ان کو جواب بھی دیا اور کہا کہ آپ کے ذرائع دن رات میری نگرانی کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ اکثر غلط بیانی کر جاتے ہیں کل میری کسی سفیر سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ایسی کوئی بھی بات کسی بھی سفیر کے سامنے نہیں ہوئی لیکن جس بات کی تردید آپ سے کرائی جاتی ہے نہ جانے کیوں وہ سچی لگنے لگتی ہے تو اب دوستو ایک زمانے میں ان سب کو ٹاؤٹ صحافی کہا جاتا تھا لیکن بعد میں حامد میر نے تھوڑا ساجو تھا وہ ان سے کنارہ کر لیا کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ جی حضوری کرنے لگ گئے تھے ادارے کی حکومت کی تو آپ کی رائے میں دوستو کیا حامد میر واقعی فیض حمید کے حق میں ہیں یا مخالفت میں اور آپ کی رائے میں کیا فیض حمید بے قصور ہیں یا ان کو سزا لازمی طور پر ہونی چاہیے